اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز کے پریٹ فارم سے مبین احمد آج ہم نے دعوت دیا جعفر بھائی کو جو ہمارے پی پی ال کے سینئر کنسلٹنٹ ہیں ان کو جی جعفر بھائی کیا حال ہے آج ہم ان سے ڈسکس کریں گے جو تئیس ایک کے جو ویلاز تھے جو بہریہ ہومز میں آتے تھے بہریہ نے آٹ آف بانڈری وال چلے گے نہ ہی تو ان کا کام سٹارٹ ہوا تھا اور پھر جب یہ لینڈز کا جب یہ ایشو بنا تو پھر وہ آٹ آف بانڈری وال چلے گے تھے اب ان کے فیوچر پر اس ٹائم جو ہے وہ کیا ان کا ریٹ ہے ان کا آنے والا فیوچر کیا ہوگا اس حوالے سے جتنے بھی ان تئیس ایک افیکٹیز ہیں ان کے حوالے سے ہم ان سے ڈسکسن کریں گے جی جیفر بھئی میں سب سے پہلے پوچھوں گا کہ پیسن تئیس ایک کے جو بہریہ ہومز میں جو ویلاز آتے تھے ان کا کیا اس ٹائم جو ہے وہ فیوچر ہے اور اس ٹائم جو ہے وہ مارکیٹ میں کیا ان کا جو ہے وہ اس ٹائم چل رہا ہے ان کے اوپر کیا نیوز آپ کے پاس دیکھیں اس حوالے سے سیلز پرچیز ان کی پہلے بھی چل رہی تھی لیکن ریٹ کچھ کم تھے ان کے اس وقت سیلز پرچیز اس وقت بھی ان کی چل رہی تھی پھر بیچ میں بند ہو گئی ہے سیلز پرچیز ان کی اب دوبارہ بھی ان کے سیلز پرچیز چل رہی ہے دیفنیلٹی یعنی ویٹ جیسے باقی کچھ پلاٹس کا کیا ہے ویٹ کریں گے ابھی تک تو کوئی ایسی نیوز نہیں ہے کہ کہیں بنا کے ابھی دے رہے ہیں بہریہ والے آگے ان فیوچر نیر فیچر ہو سکتا ہے پوسیبل ہے کہ دو سال لگ جائیں کہ آگے بنا کے دیں لیکن اس ٹائم جو سیلز پرچیز چل رہی ہے یعنی ایک سو باون گز والا جو ویلا تھا وہ ساٹھ لاکھ میں آپ کا جو ہے وہ سیل ہو رہا ہے اور ستر لاکھ میں جو آپ کا دو سو گز والا بھی لا ہے وہ سیل ہو رہا ہے یعنی ارجنسی جس کو اپنے بیچنا ہے جس کو پیسوں کے ضرورت ہے وہ بیچ سکتا ہے ابھی بھی پروفیٹ پہ ہے میری جانے کہ ڈیٹھ سو گز والا بہریہ نے یہ ویلا دیا تھا 38 لاکھ کے لگ پر اور جو ہے دو سو گز والا وہ وہ کوئی 46 47 تک جو ہے وہ لوگوں کو جو لوگوں نے پیمنٹ کی تھی بہریہ کو لیکن اس ٹائم بھی وہ لوگ جو ہے پروفیٹ میں ہیں ڈیٹھ سو گز ساٹھ میں اور دو سو گز ستر لاکھ روپے میں اور ان کا کیا اس ٹائم جو ہے وہ بہریہ کیا اگر کوئی جو لوگ ویٹ کریں گے ان کو بنا کے دے گا اور کہاں دے گا اب یہ دیکھیں کہ فائدے میں ہیں لیکن آپ کمپیر کرتے ہو نا جیسے مثال کے طرح پر پیسنگ 27 آنے جب 31 کے بلاہز ہیں اب ان کے ساتھ کمپیر کرتے تو ان کے ریٹ پونے دو دو کروڑ اس سے بھی اوپر گئے ہوئے نا اب ٹھیک ہے فائدہ ہے لیکن جن لوگوں نے چار سال تک پانچ سال تک اپنی انویسمنٹ کی ہے پیسہ بھر ہے اس لحاظ سے ان کو 31 کے برابر یا سائز کے برابر بلاہز جو تھے وہ ہونے چاہیے تھے ویسے پرائزز ہونے چاہیے تھی لیکن یہ ہے کہ جیسے فائلیں باقی جن کی آوڈا بارڈ نہیں تھی لاؤس میں بھی کی ہیں کچھ فیفٹی پرچنڈ لاؤس میں کچھ فارٹی پرچنڈ لاؤس میں ہاں وہ نہیں ہے یہاں یہ ہے کہ یہ جتنی اماؤٹ انہوں نے بھری جیسے 38 بھری ہوئے اس کو ساٹھ میر رہے ہیں اور جیسے پنتالیس چالیس بھرا ہوا ہے اس کو ستر میر رہے ہیں لیکن کمپیر ہم ویلاس کا کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ تو ڈیفنیٹی اس طرف سے تھوڑا سا ان کو نقصان نہیں ہے یہ بھی آیا تھا کہ اگر آپ ڈیٹھ سو گز والے کی مرجن کرواتے ہیں وہ ساٹھ لاکھ روپے میں ہوگی اگر دوسو گز والے کی مرجن کرواتے ہیں وہ ستر پچھتر کے لگ بھگ ہوگی لیکن یہ اماؤنٹ آپ کیش کے اوپر بتا رہے ہیں کہ اتنی اماؤنٹ آپ کو کیش ملے گی یا مرجن ملے گی نہیں یہ کیش ملے گا آپ کو امیسال کے طرف ستر لاکھ ہے تو وہ آپ کو کیش مل رہے ہیں یعنی آپ بھیجتے ہو ستر لاکھ آپ کو کیش مل رہے ہیں اور ساٹھ ساکھ کیش مل رہے ہیں اگر اسی کو مرجن کی صورت میں آپ لے کے جاتے ہو تو وہ تو آپ کی ایک کروڑ سے بھی کرس کر جائے گی یعنی یہ ویلہ ہم کوئی بھی چیز آپ پچھے کرتے ہیں مثال کے طور پر ٹیک مال ہے یا کوئی اپارٹمنٹ ہے آپ اس طرف یہ ویلہ آپ دینے کے لیے جاتے ہو تو ان مرجن کیس آپ کا جو وہ ہوگا وہ راؤنڈ آباؤٹ میرے خیال میں تو ایک کروڑ کوئی بیس لاکھ کے راؤنڈ آباؤٹ جا کے پڑے گا یعنی آپ کا جو ویلہ دو سو گز والا ایک کروڑ بیس لاکھ کے راؤنڈ آباؤٹ آپ کی وہ مرجن جا کے ہو جائے گی لوگوں کا یہ سوال تھا کہ ہم نے اتنے ارسہ ہم نے پہلے ویلہ لیا تھا ہم نے پیمنٹ بیریہ کو کی ہم نے اتنا سارا ویٹ کیا لیکن ابھی تک جو ہے وہ بیریہ نے ہمیں یہ ویلہ کا کچھ بھی نہیں بتایا نہ ہی مطلب کہ کچھ اتنٹیک کوئی بات بیریہ نہیں بتاتا جب بھی وہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ کچھ لوگوں نے ریفنڈ کے لیے ڈالا کچھ لوگوں نے ابھی تک جو ہے وہ فائلز کو لے کے بیٹھے ہوئے مطلب ان کا on a future best solution کہ وہ اپنے ویلا کو بیچیں بیچ کے وہ پیسہ جو ہے وہ کیا invest کریں بیریہ میں میں اس کا یہ دیکھتا ہوں کہ آپ ریفنڈ میں نہیں ڈال سکتے ریفنڈ میں وہی آپ جو پیمنٹ کرتے ہو تو آپ کو وہی ملنی ہے تو ریفنڈ سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اسی وقت آؤ کریڈٹ نوڈ کی صورت میں آپ لے کے چلے جاؤ پیسے اس سے بھی زیادہ لے کے چلے جاؤ یا پھر آپ آپ نے اور کیا کیا اس میں investment آپ ہم ویلا بیجتے ہیں کہاں کر لیں اور پھر اس پائز میں تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں نہیں ملے گا بہریہ میں تو کیا کیا جائے اس پیمنٹ کا کہ ایک تو لوگوں کے جتنا سارا ویٹ کیا تو اس کا میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ستر لاکھ جیس میں ہو رہا ہے آپ کوئی بارہ تیرہ لاکھ یا پدرہ لاکھ ملا کے نا پانچ سو گز دل بائیں پریسنگ فارٹی تری میں پانچ سو گز آپ دل باتی ہو تو اس میں ان کے ریٹ آگے پانچ سات مہینوں میں ان کے ایک کروڑ بیس بیس لاکھ تیسی سلاکھ وہاں تک ان کے ریٹ پہنچ جانے تو جہاں سے ان کو یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے تو اگر یہ لوگ ڈھائی سو گز میں جانا چاہے وہ کون سے پیسے ڈھائی سو گز میں دیکھیں ڈھائی سو گز میں باتیس میں بھی کچھ ہیں پلوٹس مل جائیں گے اور بائیس بھی ابھی کچھ کھڑا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ پلوٹس میں مل جائیں لیکن اس میں بھی چانچ سے زیادہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ اس میں انیویس کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ جو پرائزز بھڑیں گے دیکھیں آپ ستر لاکھ میں پچھتر لاکھ میں آپ اڑھائی سو گز لے رہے ہیں تو وہیں کیوں نہ پچاسی لاکھ بھر کے آپ پانچ سو گز لیں اور اس کی پرائزز بہت زیادہ بوم کر جائیں اور جو لوگ ابھی جو ہے اس ٹائم جو ہے ان کے پاس ہیں کیا وہ اس ویلا کو مزید اپنے پاس رکھیں یا پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ویلا کو بیج کے پلوٹ کے اوپر جو ہیں انویسمنٹ کرنا چاہیے اب یہ دیکھیں کچھ لوگ ویٹ کرنا چاہتے ہیں بھی ہمارے پاس اس طرح پیسہ نہیں ہیں وہ بے شک رکھیں آگے بہت یہ دیکھیں کچھ دو سال لگے جتنا بھی عرصہ لگے اس کے بارے میں کچھ بندہ نہیں کہہ سکتا باقی آپ کوئک ڈیسیجنز لیتے ہیں تو وہ آپ موو کر سکتے ہیں جلدہ جلدہ یعنی بیج کے پانچ سو گز کا پراؤٹ لیتے ہیں تو اس میں سے بھی آپ سیمن ایٹ منت میں آپ اچھی خاصی ارنے کر رہے ہوں گے تو دو سال بعد بھی آپ نے اس میں ویلا میں ارنے کریں گے جتنی کیونکہ دو سال بعد آگا رہاں ان کو ہیڈ اوگر ہوتا ہے تو ان ساکھ ویلا کی قیمت دو کروڑ کے راؤنڈ آباٹ ہوگی یا اس سے اوپر ہوگی تو ابھی چھ مہینے بعد ان کا جو پانچ سو گز کا لیں گے تو وہ کتنے تک ہوگا پھر دو سال بعد وہ پانچ سو گز کا کر رہے ہوں گے تو وہ کہاں تک پہنچ چکے ہوں گے تو اس طرح سے بھی موو کر سکتے ہیں یہ جی ویل ہم جعفر بھائی سے یہی بات کہہ رہے تھے کہ تئیس ایک اے ویلاز کا جو ہے جن لوگوں نے تو بیج دی ہیں یا بعض لوگوں نے جو ہے وہ مرجن کروا لی لیکن بہت سارے ایسے کسمرز ہیں جو ابھی تک جو ہیں وہ ان کے پاس جو ہے وہ ویلا موجود ہیں آپ یہی ویلا کو آپ سیل کر کے ری انویسمنٹ کریں پلوٹس کے اوپر آن سائٹ آئیں جو ہے وہ لینڈ کو دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ بحریہ سے کنفرمیشن کریں مارکیٹ سے کریں اور ساری چیزیں دیکھ وال کے جو ہے اپنی بائنگ کریں پلوٹس کے اوپر اور جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے ایک اچھی ارننگ آپ کما سکتے ہیں پلوٹس کے اوپر یا بے شک آپ اپارٹمنٹ وغیرہ لیں یہ چیز آپ جو ہے وہ کریں باقی اس ٹائم جو ہے تئیسے کے ویلاز کی ٹرانسورز ہو رہی ہیں ڈیٹھ سو گز کی ہو رہی ہے دو سو گز کی ہو رہی ہے اس حوالے سے مزید جو ہے وہ معلومات کے لیے اس کی سیلنگ کے حوالے سے آپ ہمارے سکرین پر دیا گئے نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تینکیو ویری مچ جعفر بھائی آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور مزید معلومات کے لیے سکرین پر دیا گئے نمبرز پر آپ رابطہ کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ